سب سے آخری بات آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سور تحریم میں ارشاد ہم آیا اے مومنوں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ جس کی ایدھن آگ اور پتھر ہے اس جہنم کے اوپر ایسے فرشتے متعین ہیں جو بہت مضبوط ہے بہت طاقتور ہے جو اللہ تعالی حکم دیتا ہے اس کی مخارفت نہیں کرتے ہیں اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت میا اتقن نارا ولو بشق تمرہ اے لوگوں جہنم کے آگ سے بچو اگرچہ ایک خجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو لہٰذا ہمارے لئے لمحے فکریہ ہے کہ جہنم کی مذکورہ بالا تفصیلات جاننے کے بعد جہنم کی ذکر کردہ تفصیلات کو جاننے کے بعد ہمارے بلا شک و شبہ اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی نے سور حامیم اس سجدہ میں اشارت فرمایا آیت نمبر چالیس میں افمی یلقا فی النار خیر امیاتی آمین یوم القیامہ ایملو ما شیعتم انہو بیما تعملون بصیر لوگو ذرا دھیان دو کہ جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو قلقیامت کے دن امن و امان کے ساتھ آئے گا وہ بہتر ہے جو چاہو کرو لیکن یاد رکھنا اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہے اس طریقے سے اللہ نے اشارت فرمایا سور فرقان آیت نمبر پندرہ میں قُلْ عَدَالِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّتُ الْخُلْدِ اللَّتِ اُعِدَ الْمُتَّقُونَ کیا یہ ذاپ کا گھر جہنم بہتر ہے یہ سزاؤں کا گھر جہنم بہتر ہے یا وہ جنت الخُلْد بہتر ہے اس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سور صافات آیت نمبر ساٹھ اکسٹر باسٹر میں ساتھ رمایا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَذِيمِ لِمِثْ لِهَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا اَمُشْتَجَرَتُ الزَّقُّم یہ جنت یہی اصل کامیابی ہے جنت کا پانا اصل کامیابی ہے اور اسی کے لئے تو عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے یہ بہتر ہے مہمانی کے اعتبار سے یا زقم کا درخت بہتر ہے تو لمحے فکریہ ہے کہ ہمیں جہنم میں جانا ہے نعوذ باللہ یا جنت میں جانا ہے ہمیں جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جنت میں جانے کی ہمیں تگودو کرنی چاہیے اور جہنم سے احفادت کی کوشش کرنی چاہیے ناظرین اکرام